سلام علیکم دوستو میرا نام ہے ساگفان اور آپ دیکھ رہے ہیں تب میجکل مائنس دوستو لیڈیز کے لئے ان کے بال بہت خاص ہوتے ہیں لیڈیز اپنے بالوں کی بہت کیار کرتی ہیں پھر چاہے اچھے سچا شیمپو ہو یا اچھے سچا ہرائی ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو ان کے بالوں کو اچھا مضبوط اور خوبصورت بنائیں اسے وہ اپنے بالوں پر استعمال کرتی ہیں لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ جب لیڈیز اپنے بالوں کو واش کرتی ہیں تو وہ جلدی سے سوکتے نہیں ہیں اب ایسے میں اگر گیلے بالوں کو ہی باندھ لیا جائے تو اس میں ایک عجیب سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے جو کسی بھی لیڈی کی پوری پرسنیلٹی پر کافی برا اثر ڈالتی ہے اب ایسے میں بہت ساری لیڈیز بالوں کو جلدی سکھانے کے لیے اور اسے سمیل سے بچانے کے لیے ہیر ڈرائر کا استعمال کرتی ہیں اور کچھ لیڈیز ایسی بھی ہیں جن کو اب ہیر ڈرائر خرید کر استعمال کرنا ہے لیکن کنفیوز ہے کہ ان کے لیے کون سا ہیر ڈرائر صحیح رہے گا کیونکہ ہیر ڈرائرز بھی الگ 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 ٹائپس کی آتے ہیں الگ الگ بالوں کے لیے الگ الگ آتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی سے ہیر ڈرائرز کے ہی بارے میں تفصیل سے بات کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیر ڈرائر کیا ہوتا ہے یہ کتنی طرح کیا ہوتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اگر آپ اپنے لیے کوئی ہیر ڈرائر خریدنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا رہے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک اب میں آپ سے بات کرتا ہوں ہیر ڈرائرز کے بارے میں بیسکلی یہ ایک بائنگ گائیڈ ویڈیو ہے تو اس کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھ لینا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سمجھ میں آ جاگا کہ آپ کے بالو کے لیے کون سا ہیر ڈرائر صحیح رہے گا تو دیکھو اس ویڈیو کو اینڈ تک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی تھی جس میں میں نے ہیر ڈرائرز کے بارے میں بات کرئی تھی جی ہاں اس ویڈیو کے در میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہیر ڈرائرز کتنے ٹائپس کیوں ہوتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے کون سا ہیر ڈرائرز صحیح رہے گا یہ بھی ایک بائنگ گائیڈ ویڈیو تھی اس ویڈیو کو بہت لوگوں نے پسند کیا بہت فائدہ ہوا اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوا اور اس ویڈیو کو دیکھ کے بہت سارے لیڈیز نے اپنے لیے ہیر ڈیٹر خائدہ اور اسے استعمال کیا تو جس طرح سے آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تھا مجھے امید ہے کہ آج ہی ویڈیو کیا آپ کو اتنی ہی پسند آنے والی ہے تو آئیے آپ ہیر ڈرائر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیر ڈرائر ایک الیکٹرونک ڈیوائیس ہے اسے بلو ڈرائر بھی کہا جاتا ہے یہ نارمل سیمبل ٹیکنولوجی سے بنے ہوتے ہیں اس میں ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ یا ہیٹنگ کوئل ہوتی ہے اور ایک فین ہوتا اور ایک موٹر ہوتی ہے جب ہیر ڈرائر کے پلک کو الیکٹریسٹی بورڈ میں لگایا جاتا ہے اور سویچ آن کیا جاتا ہے تو ہیر ڈرائر میں لگا ہیٹنگ ایلیمنٹ اور ہیٹنگ کوئل آن ہو جاتی ہے جس کی ویدے سے ہیر ڈرائر کے اندر گرمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہیر ڈرائر کے در جو فین لگا ہوتا ہے جب اسے آن کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو ہوا بھاہر آتی ہے وہ ہیٹنگ ایلیمنٹ اور ہیٹنگ کوئل سے ٹچ ہوتی ہوئی بھاہر آتی ہے جس کی ویدے سے وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے اور وہی گرم ہوا ہمارے بالوں کو سکھاتی ہے لیکن دوستو زمانہ نیا ہے نئے ٹیکنولوجی کا ہے تو اب ہیر ڈرائر میں سے صرف گرم ہوا ہی بھاہر نہیں آتی اب ہیر ڈرائر کے اندر سے تھنڈی ہوا بھی بھاہر آتی ہے کیسے سنی آگے آئیے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہیر ڈرائر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو دوستو فیلال ہیر ڈرائر چار طرح کے آتے ہیں ایک ہوتا ہے کنونشنل ہیر ڈرائر دوسرا ہوتا ہے آئیونک ہیر ڈرائر تیسرا ہوتا ہے سرائمک ہیر ڈرائر اور چوتھا ہوتا ہے ترملین اور ٹائٹینیوم ہیر ڈرائر آئیے آپ ان چاروں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کنونشنل ہیر ڈرائر اپنی میٹیلک ہیٹنگ کوئل کے ویدے سے کافی سستے ہوتے ہیں اسی ویدے سے یہ سب سے زیادہ استعمال کے جاتے ہیں ان کے وارڈز کی رینج تقریباً ایک ہزار سے دو ہزار وارڈز تک ہوتی ہے یہ لانگ ہیر اور کرلی ہیر یعنی لمبے بالوں کے لیے اور گھنگرالے بالوں کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتے انہیں استعمال کرنا زیادہ سیف بھی نہیں ہوتا اور ان میں لگی مٹیلک ہیٹنگ کوئل زیادہ لانگ لائف بھی نہیں ہوتی آئیونک ہیر ڈرائر آئیونک ہیر ڈرائر نگٹیبلی چارج ایونز جنڈیٹ کرتے ہیں جو پانی کو سکھا دیتے ہیں یہ نورمل اور پترے بالوں کے لیے بس ٹھیک تھاک ہوتے ہیں یعنی یہ گھنے اور گھنگرالے بالوں کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان میں سے الیکٹرومیگنٹ فیل پڑیوز ہوتی ہے جو بالوں کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی ان کے زیادہ استعمال سے بال خراب بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو جتنا کم استعمال کیا جائے اتنا بہتر ہے سیرامک ہیر ڈرائر سیرامک ہیر ڈرائر آئیونک ہیر ڈرائر کے مقابلے میں سستے ہوتے ہیں ان کی ہیٹنگ کوئل پر سیرامک کی کوٹنگ ہوتی ہے اور یہ لانگ ہیر یعنی لمبے بالوں کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں یہ ہیر ڈرائر انفراریڈ ریز پیدا کرتے ہیں جو بالوں کے لیے بلکل بھی نقصان دے نہیں ہوتی یہ بالوں کو بہت اچھے سے گرم کر دیتے ہیں بہت اچھے سے سکا دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ترمولین اور ٹائٹینیوم ہیر ڈرائر کے بارے میں ہیر ڈرائر کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہیر ڈرائر کے اندر ترمولین اور ٹائٹینیوم جیسے مٹیریلز کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہیر ڈرائر کمپیرٹیبلی مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں ترمولین جیم سٹون اور ٹائٹینیوم ایلیمنٹس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہیوز ڈیمانڈ ہے یہ ہیر ڈرائر اور سیرامک ہیر ڈرائر کے مقابلے میں بہت زیادہ آرام دائیک اور بہت تیز کام کو بہت جلدی نمٹانے والے ہیر ڈرائر ہیں ترمولین اور ٹائٹینیوم ہیر ڈرائر باقی ہیر ڈرائر کے مقابلے میں پچاس گناہ تیز سے کام کرتے ہیں یہ ہیر ڈرائر بہت زیادہ سیف ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ سیف ہوتا ہے اور یہ ہیڈ رائر سے لگ بھگ سبھی طرح کے بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا اب دوستو یہ تو ساری باتیں ہوئیں کہ ہیڈ رائر کیا ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے یہ کتنی طرح کی ہوتے ہیں اور کون سے بالوں کے لیے کون سے ہیڈ رائر صحیح رہے گا اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں ان میں سے کوئی بھی ہیڈ رائر اپنے لیے خریدنا ہے ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے لیے یہ والا ہیڈ رائر صحیح ہے تو ہمیں اب کن کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کسی بھی طرح کا ہیڈ رائر خریدتے ہیں تو آئیے اب ان ساری باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں وارٹ کے بارے میں ہیڈ رائر کے ایفیشنسی کتنی ہے اس میں کتنا دم ہے اس میں کتنی پاور ہے اس بات کا پتہ لگتا ہے ہیڈ رائر کے وارٹ سے یعنی جتنے زیادہ وارٹ کا ہیڈ رائر ہوگا اتنی ہی زیادہ پاور اس کے اندر ہو لیکن دوستو جتنے زیادہ وارٹ کا ہیڈ رائر ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ الیکٹسیٹی کنزیوم کرے گا آپ کے گھر کا بلد زیادہ آئے گا تو دوستو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک ہزار سے لے کر دو ہزار وارٹ والے ہیڈ رائر ہی خرید کر استعمال کریں زیادہ وارٹ والوں کو چکروں بلکل بھی نہیں بڑھیں لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل ہے آپ چاہتے ہیں استعمال کرنا تو آپ خرید کر استعمال کر سکتے ہیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو وہ سب بلد زیادہ آئے گا زیادہ ہیوی ہوں گے پاور زیادہ ہوگی بال بہت جلدی سکھا دیں گے لیکن دوستو کیونکہ پاور زیادہ ہے وارٹ زیادہ ہے تو ان کا استعمال صحیح سے دھیان سے کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی ہیٹنگ بھی بہت زیادہ ہوگی کہیں بالوں کو نقصان نہ پہنچا دے وارٹ سے خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ہیڈ ڈرائر کو خریدتے ہو دوسری بات ہیڈ ڈرائر کا وزن اب جو بھی ہیڈ ڈرائر آپ خرید رہے ہیں اس کا وزن کتنا ہے اس بات کا بھی آپ کو خاص خرید ہونا چاہیے اگر ہیڈ ڈرائر کا وزن زیادہ ہوگا تو ہاتھ میں ٹھیک سے پکڑ نہیں آئے گا جب ٹھیک سے پکڑ نہیں آئے گا تو اس کی ٹھیک سے پکڑ نہیں بنے گی تو جب آپ اس کو استعمال کریں گی تو وہ آپ کے ہاتھ میں بھی درست کر دے گا کیونکہ بھاری ہے وزن زیادہ اور اس کی گریپ بھی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے ہاتھ میں صحیح سے آ نہیں رہا ہوگا تو اس بات کا آپ خاص خریر رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ہیر ڈرائر خریدیں اس کا وزن بھی جگھ لیں زیادہ بھاری ہیر ڈرائر بلکل بھی نہیں لینا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بھاری ہیر ڈرائر آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ استعمال کر پائیں گے تو اس کو لے کر آپ بڑے آرام سے استعمال کر لیں لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ وہ ہیر ڈرائر خریدیں جس میں زیادہ وزن نہ ہو کچھ ہیر ڈرائر کے ساتھ کچھ خاص اٹیشمنٹس بھی آتی ہیں جیسے ڈیفیوزر کانسنٹریٹر نوزل کامپپ نوزل وغیرہ وغیرہ یہ اٹیشمنٹس بالوں کے کسی خاص حصے پر گرم ہوا کو فوکس کرنے کے لیے بہت کام آتے ہیں اور خاص طور سے اگر بال گھونگرالیوں ہیں اور بہت گھنے ہیں تو ان کے لیے یہ اٹیشمنٹس بہت زیادہ فائدہ بند ثابت ہوتی ہیں کیونکہ گھونگرالی اور موٹے بالوں کو آرام سے سکھایا نہیں جا سکتا اسی لیے اس طرح کی اٹیشمنٹس کافی کام آتے ہیں کسی خاص حصے پر گرم ہوا کو فوکس کرنے ہیں حالکہ اس بات سے بھی ہم نہیں مکل سکتے کہ کچھ کمپنیاں ایک بھی اٹیشمنٹ نہیں دیتی اور کچھ کمپنیاں ان میں سے ایک آدھی اٹیشمنٹ اپنے پروڈک کے ساتھ پبلک کو پروائیڈ کرا دی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کمپنی چاہتی ہیں کہ آپ اس طرح کی اٹیشمنٹس الگ سے خریدیں الگ سے ان کو پرچیز کریں ہیٹ کنٹرول سیکٹنگ ہیٹ کنٹرول سیکٹنگ ہیٹ کنٹرول سیکٹنگ کا فیچر ہے یا نہیں ہے ہیٹ کنٹرول بٹن ہے یا نہیں ہے ہیٹ کنٹرول بٹن ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہیٹ کنٹرول بٹن نہیں ہے تو آپ اس ہیٹ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اپنے حساب سے ہیٹ کو گھٹا نہیں سکتے جتنی زیادہ ہیٹ آپ کے بالوں کو چاہیے اتنی زیادہ بڑا نہیں سکتے گھٹا نہیں سکتے بڑا نہیں سکتے تو یہ بات آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتی ہے تو ہیٹ کنٹرول فیچر بھی ضروری ہے ہیٹ کنٹرول فیچر بھی ضروری ہے ہیٹ کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے اب آپ نے اپنے hair dryer سے اپنے بالوں کو سکھا لیا ہے بلکل آپ کے بال سکھ گئے لیکن اس گرمی کی وجہ سے جس گرمی کی وجہ سے بال آپ کے سکھ گئے ہیں وہ گرمی ابھی آپ کے بالوں کے اندر ہے بال بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ temperature ہے آپ کے بالوں کا تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہمارے hair dryer کے اندر cool shirt button بھی ہونا چاہیے cool shirt button دباتے ہیں dry dryer کے اندر کا element یا heating coil form بند ہو جاتی ہے اور صرف fan جلتے رہتا ہے fan ship چلے گا تو زیادہ سی بات اندر سے گرم ہوا نہیں تھنڈے ہوا آئے گی تو وہ تھنڈے ہوا آپ کے بالوں کے temperature کو کم کرے گی تھنڈا کرے گی تو اس بات کا آپ خاص خیال لکھئے گا کہ cool shirt button بھی آپ کے hair dryer کے اندر ہونا چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے power cord hair dryer کی power cord لمبی ہی ہونی چاہیے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے جتنی زیادہ لمبی power cord ہوگی ہمارے hair dryer کی اتنی ہی زیادہ ہمیں آسانی ہوگی تو اسے استعمال کرنے میں اب یہ ساری چیزیں ایک اچھا برینڈ ہی دے سکتا ہے ہمیں کس برینڈ کا hair dryer خریدنا سی ہی ہے تاکہ ہم کو کافی زیادہ فائدہ ملے hair dryer کی quality بھی اچھی ہو اور ہمیں ساتھ ساتھ میں warranty بھی ملے کہ اس میں خدا نہ خاص طور پر کوئی خراب ہی آج رہتی ہے تو ہم اسے ٹھیک کرا لیں ہمیں کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو local کے شکر میں ہمیں بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے ہم یہاں پر بات کر رہا ہے برینڈ کی کیونکہ ہمیں اچھی چیز اپنے گھر لے گی آنی ہے پیسہ خراب کرنا ہے محید کا پیسہ ہمارا تو دوستو میں آپ کو ایک چارٹ کی مدد سے کچھ ایسے برینڈ کے نام بتا رہا ہوں جن کا آپ اگر hair dryer خریدیں گے تو یقین مانی ہے آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی وہ برینڈ سے یہ دوستو ان میں سے آپ کسی بھی برینڈ کا اگر hair dryer خریدیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی یہ ٹاپ برینڈ سے hair dryers بنانے گے جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہماری hair dryer پر اس ویڈیو کے میں آپ کو بتایا کہ hair dryer کیا ہوتا ہے کتنی طرح بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کن کن باتوں کا خیال ڈکھنا چاہیے hair dryer خریدتے با امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی اور اچھے سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ کے لئے کونسا hair dryer best رہے گا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس ویڈیو کون باکس مجھے آپ یہ ضرور بتائیے گا اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے کومنٹ باکس مل دکھئے میں اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر کے all notification ضرور دبان کیونکہ اس طرح کی knowledgeable ویڈیو آپ کو تبھی میرے جب آپ نے چینل کو سبسرائب کر رکھو گا بیل آئیکن پرس کر کے all notification ضرور دبان رکھو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر کرو اگر آپ لیڈی ہو تو اس ویڈیو کو دوسری لیڈی کے ساتھ ضرور شیئر کرو کیونکہ بہت سائی لیڈیز ایسی ہیں جو اپنے لیے ہیڈ رائر خریدنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں کیا پتہ ان کا کام بن جائے میلوں کا پھر کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ فیلحال کے لیے بس اتنا ہی میرا نام ہے ساگتھان شکریہ موسیقی